مفتی تارک مسود اسپیشل دیکھو مولوی لوگ اتنی شدت کرتے ہیں داری بھی اسلام میں ضروری ہے اور یہ بھی ضروری بردہ بھی ضروری اس کی وجہ سے کتنے پڑے لکھے لوگ ہیں جو اسلام میں نہیں آرہے اور فلاں کی تحریک میں دیکھو بہت سارے لوگ اسلام میں آ گئے ہیں ایک مشہور ایکٹر نے توبہ کی نام بھی جانتے ہیں سب کو میں بھی نام نہیں لوں گا بلا وجہ اچھا نہیں ہے سب جانتے ہیں ان کا نام شو بیس کی دنیا سے توبہ کی انہوں نے ان مشہور پروفیسر کا بیان توبہ کر لی اسلام پر آ گئے نماز روزہ سب وہ مشہور فتنہ پروفیسر ہیں ان کا بیان سنا تو انہوں نے کہا اسلام میں موسیقی بھی بلکل جائز ہے اسلام میں شو بیس تو یہ تو ایک زینت ہے اور ایک کردار ہے اگر آپ معاشرے میں فلموں کے ذریعے اچھی چیز کو پروموٹ کر رہے ہو فلموں میں وفا وہ میں ان کے مفہوم کو اپنی زبان میں بیان کر رہا ہوں دیکھو ہر برائی پہ نا حکمت اور مسلحت کا لیبل لگا کے اس کو اچھا کیا جا سکتا ہے جیسے یہی ہیروین اگر امریکہ بیچنا چاہے گا نا فیوچر میں تو وہ اس پہ انٹی ڈیپریشن کی ٹیبلیٹ بنا کے اس کو بیچنا شروع کر دے گا امریکہ کی مثال دے رہا ہوں کہ پاور فل ہے نا اس لیے میں نہیں کہہ رہا کہ امریکہ ایسا کرے گا لیکن اگر وہ چاہے گا نا تو ڈنڈا اس کے پاس ہے تو ڈنڈے کے زور سے دنیا میں کچھ بھی کیا جا سکتا ہے تو پھر وہ کیا کرے گا ہیروین کو کیا کہہ دے گا انٹی ڈیپریشن یہ صفوف ہے حکیم ہوگا تو کہہ گا صفوف ہے دفعے ذہنی دباؤ ذہنی دباؤ کو دفعہ کرنے کا کیا ہی ہے صفوف ہے پیو اور انجن کیا ہو جائے گی ختم چرسی سے کسی نے پوچھا کہ ہم نے سنائے کہ آپ کو چرس پی کے ایسا لگتا ہے کہ آپ چاند پہ ہو تو اس نے کہا بھی کہاں بیٹھا وہوں میں تو چاند پہ ہی تو بیٹھا وہوں میں لگتا کیا میں ہوں چاند پہ اس وقت تو آپ بتاؤ ایک سائنزان چاند پہ اربو کھربو روپے خرچ کر کے پہنچتے ہیں ایک سٹا لگانے سے اگر آدمی چاند پہ پہنچ جائے تو وہ بہترین چیز ہے وہ تو حلال ہونی چاہیے پھر تو یہ بھی اس میں داخل ہے کہ آج بہت سے پروفیسر ٹائپ کے لوگوں نے ہر پروفیسر برا نہیں ہوتا ایک کراچی یونیورسٹی کے بڑے اچھے پروفیسر تھے اسلامی یونیورسٹی کے وہ مجھے آیا کہ نے آپ پروفیسروں کو رگڑتے رہتے ہو میں نے کہا ہر پروفیسر کو تھوڑی یہ جو نام نیاد پروفیسر ہیں اور انہوں نے علم دین حاصل کیا نہیں آپ ڈاکٹر بنے آپ انجینئر بنے آپ نے کسی اور فیلڈ میں مہارت حاصل کی وہاں آپ چلے نہیں زیادہ تو آپ نے کہا یار یہاں ہماری دکان چلنی رہی تو چلو مولویوں کی فیلڈ میں کیا کرو ٹانگڑاؤ مفتی بن کے آپ فتوے دے رہے ہیں لوگوں کو تو انہوں نے کیا کیا اس ایکٹر نے توبہ کی تو انہوں نے کہا بھئی فنکاری تو ایک اپنے فن کا مظاہرہ ہے یہ بھی ایک ایبلیٹی ہے قابلیت ہے کہ آپ ایسا ایکٹنگ کرتے ہیں کہ رونا نہیں آرہا رو کے دکھا دیتے ہیں تو یہ کوئی جھار وہ بجارہ دوبارہ کیا بن گیا ایکٹر تو ساری چیزیں وہی کر رہا ہے جو پہلے کر رہا تھا لیکن اب اس پہ حلال کا لیبل لگ گیا تو ان کے ہاں گلوکار بھی ٹھیک ہیں کوئی ڈانس کر رہا ہے کوئی گلوکار کر رہا ہے اب یہ گلوکار لوگ کیا کہتے ہیں جتنے فلمی اداکار ہوتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں ہم لوگوں کو انٹرٹین کر رہے ہیں اسٹریس اور ڈپریشن دور کر رہے ہیں تو آپ بتاؤ انسانیت کی خدمت اچھا کام ہے یا نہیں ہے لوگ کہتے ہیں آگے سے ہم بہت اچھا کام ہے تو دیکھو ہم تین تین گھنٹے کی فلم دکھا کے لوگوں کی سٹریس اور ڈپریشن کیا کر رہے ہیں اگر یہ تین گھنٹے کی فلم نہ ہوتی ٹینشن میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہی ہیں صحیح ہے کوئی خودکشی کر رہا ہوتا کوئی کیا کر رہا ہوتا اور ہم اس میں خیر کو پروموٹ کر رہے ہیں وفا کیا چیز ہوتی ہے سیٹنگ چلی اور پھر وہیں شادی کی جہاں سیٹنگ چلی تھی اس کی یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس سے بے ہیائی کتنی پھیل رہی ہے جو ڈرامے فلمیں دیکھنے والے لوگ ہیں سب سے پہلے برائی کیا ان کو اپنی بیوی اچھی بولو نہ نہیں لگتی کیونکہ انہوں نے اتنے فیشن دیکھ لی ہیں وہاں پہ اتنے خوبصورت چہرے دیکھ لی ہیں کہ وہ جو بیس سال پہلے جس سے شادی ہوئی تھی وہ اب ان کو اچھی نہیں لگ رہے لڑکیوں کو اپنے میاں اچھے نہیں لگ رہے وہ کہہ رہے ہیں بندہ تو یہ ہوتا ہے یہ دیکھ اس کو تو کیا چانپے لے کے گھوم رہا ہے اپنی کمیز اتارتا ہے تیری تو ایک سی ریپورٹ سمجھ پسلیاں تیری نظر آ رہی ہوتی ہیں اب ہر آدمی ہیرو کی طرح تھوڑی ہنسم ہوگا میں جانتا ہوں پہلے کیا ہوتا تھا بلکل بے جوڑ شادیاں ہوتی تھی لڑکی اتنی حسینہ ہے لڑکا ہے اور کامیاب اس دیواجی زندگی گزارتے تھے وجہ کیا ہے کہ بھائی جو ہے جیسی ہے میرے لیے تو یہی ہے وہ کہتی تھی میرے لیے یہی ہے بہت جو ہے جیسا ہے اب چانپے گننے کے لیے تھوڑی ہم نے شادی کی ہے اس سے لیکن ان فلمی دنیا میں کیا ہوا نوجوانوں کی تھرک کو بڑھا دیا انہوں نے ڈانس لڑکیوں کے دیکھ دیکھ کے پھر وہ ہینڈ پریکٹس اور پھر وہ جب اس سے انسان کی تسکین نہیں ہوتی ان پریکٹس سے یہ خوب سمجھ لیں یہ وقتی تسکین ہے لیکن یہ نشہ بڑھتا ہے پھر وہ جائے گا ذہنہ کی طرف لڑکی نہیں ملے گی لڑکوں سے بدفیلی کرے گا وہ بھومو سیکس اور اس کے نام پہ جو تباہی پھیل چکی ہے معاشرے میں وہ ساری دنیا کے سامنے ہے اس میں اس میڈیا کا سب سے بڑا دخل اور جو اخلاقی برائیاں ایک میسج تو اٹرامے میں اچھا ہوتا ہے مگر اس ایک اچھے میسج کو دکھانے کے لیے جو بیسیوں برائیاں دکھائی جاتی ہیں ساز بہو گھر سے بھاگ گئی اس کا فلان سے چکر چل رہا ہے اس قسم کی جو چیزیں جس سے معاشرے میں سب دیکھتے ہیں اگر ہمارا بھی اتنی عورتوں کا چل گیا تو ہمارا بھی چل گیا تو کوئی بری بات نہیں ہے تو ان تمام چیزوں کو ایک فن کے نام پہ کیا کیا جا رہا ہے حلال کیا جا رہا ہے تو ہر برائی پہ تو اسی طرح آپ اس پہ بھی اچھا لیبر لگا سکتے ہیں کہ ہم بھئی غریبوں کو نہیں آنے دیں گے اس سے کیا ہوگا پڑے لکھے لوگ آئیں گے اور ایڈوکیٹڈ لوگ آئیں گے تو اس میں جناب پھر اسلام زیادہ پھیلے گا بھئی دعوت سب کے لیے برابر ہے جس نے آنا ہے آئے تو قرآن سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ جب بھی کوئی تحریک چلی ہے اس میں ہمیشہ میں یہ نہیں کہہ رہا سو فیصد غریب ہیں اکثریت ہمیشہ شروع میں کس نے ساتھ دیا ہے غریبوں نے مالدار تھوڑے بعد میں بے شک مالدار بڑھ گئے ہیں لیکن شروع میں ہمیشہ کیونکہ غریب کے لیے قربانی دینا آسان ہوتا ہے مالدار کے لیے قربانی دینا مشکل کام ہوتا ہے تمام قرآن کہتا ہے ہر پیغمبر کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو یہ ایسا کیوں نہیں کیا گیا کہ غریبوں کو الگ وجہ کیا تھی کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ دین کی دعوت پر جو حق کا متعلاشی ہے نا وہ اس دعوت کو قبول کرے جو حق کے متعلاشی نہیں ہے وہ اس دعوت کو قبول نہ کرے اور جو حق کا متعلاشی ہوتا ہے جب وہ غور و فکر سے کام لیتا ہے تو وہی بات حقیقت تک پہنچتا ہے کہ حق پرست ہونے میں یا باطل پرست ہونے میں دولت یا سرداری کا کوئی دخل نہیں ہے بلکہ اس کا قسمت سے بڑا گہرہ تعلق ہے آپ نے کروڑ روپے کمائے ڈاکو چھین کے لے گیا تو آپ غریب ہو گئے اس میں آپ کی ذہانت اور وہ کہاں گئی آپ کے پاس قسمت ہی نہیں آیا وہ کسی اور دکان پر چلا گیا تو اگر پیغمبر یہ فرق کر دیتے نا تو قیامت تک کے لیے وقتی طور پر تو بڑا فائدہ ہو جانا تھا لیکن یہ دعوت کیا ہو جاتی اس میں جان پھر ویجنری لوگ نہیں ملتے ویجنری لوگ نہیں ملتے تو اس لئے اسلام نے یہ فرق ہی نہیں رکھا اس میں ہمیں بھی سبق ملتا ہے کہ آج بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ مالداروں کے لیے کچھ اور قسم کی چیزیں ہوتی ہیں نمازیوں میں ایسا فرق کیا جا رہا ہے کہ یہ سیٹ صاحب ہیں تو یہ اگلی صف میں بیٹھیں گے بعض جگہوں پر ہر جگہ نہیں ایسا ہوتا بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا پھر کام کام ہمیں کیا دروتیں کسی کی برائی کرنے کی تو بڑا فرق ہو رہا ہے تو ہمارے علماء کہتے ہیں کہ اگر کسی تحریک میں شروع میں ہی مالدار لوگ زیادہ آ جائیں غریب کم ہو تو بظاہر یہ اس کی علامت ہے کہ یہ تحریک حق پر مبنی بولو نا نہیں اگر شروع میں ہی زیادہ مالدار آ گئے نا تو یہ اس میں اس بات کا امکان ہے کہ اس میں دال میں کچھ کیا آئے کالا کالا ایک مشہور فتنہ پرس پروفیسر ہیں دولت مندوں میں ان کے بیانات بہت سنے جاتے ہیں وجہ کیا ہے انہوں نے اسلام کو اتنا آسان بنا دیا کہ اب ڈیفینس اور کلیفٹن کے لوگوں کے لیے بھی وہ قابلیں قبول ہو گئے شو بیس کی دنیا سے تعلق رکھنے والے لوگ کے لیے بھی وہ کیا ہو گیا اسلام آسان ہو گیا ایک پروفیسر نے فتوہ دیا تھا داڑی کاٹنا جائز ہے بہت سے لوگ دین پر آ گئے کہ چلو داڑی رکھنا بھی ضروری نہیں ہے تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ دیکھو مولوی لوگ اتنی شدت کرتے ہیں داڑی بھی اسلام میں ضروری ہے اور یہ بھی ضروری پردہ بھی ضروری اس کی وجہ سے کتنے پڑے لکھے لوگ ہیں جو اسلام میں نہیں آ رہے اور فلاں کی تحریک میں دیکھو بہت سارے لوگ اسلام میں آ گئے ہیں میں نے ان سے کہا کہ دین میں چینجنگ کر کے آپ عربوں کھربوں لوگوں کو بھی اگر اسلام میں لے آونا تو یہ لانا معتبر نہیں ہے یہ اللہ کی نظر میں پسندیدہ نہیں ہے کہ آپ ان کے دلوں میں جھانکے دیکھیں تو یہ جو غلط ہے کون ہے صحیح کون ہے فتح تردہ ہوں اور اس بیس پہ آپ ان کو نکالیں اگر ایسا آپ نے کیا تو آپ اللہ کی نظر میں آپ کا شمار ظالموں میں ہوگا بات آ رہی ہے سمجھ میں کیا اسلام کی دعوت ہے دو اور دو چار کی طرح بھئی جس نے آنا ہے نہیں آنا دفع ہو جائے اصول اور ذابطوں پہ سمجھوتا نہیں ہوگا کیوں وجہ اس کی یہ ہے پہلے میں ایک اور اس پر آیت سنا دوں قرآن کہہ رہے ہیں نو علیہ السلام کو بھی یہ تانے ملے ہیں کہ غریب پہلے تو یہ کہ یہ خود غریب ہے نو علیہ السلام پھر دوسرا غریب کیوں فالو کر رہے ہیں ان کو چلو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں آخری درجہ میں کچھ لوگ کہتے تھے ان غریبوں کو ہٹا دو تو قرآن کہہ رہے ہیں نو علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں نے ان کو اپنی محفلوں سے ہٹا دیا تو مجھے اللہ کے عذاب سے پھر تم بچا لوگے کیا تو مجھے شورٹی دو گارنٹی دو تو میں ان کو ہٹا دوں گا میں اس کو اتنی تاقیز سے کیوں بیان کر رہا ہوں آج تبلیغ کے لیے اصولوں پہ سمجھوتا ہو جاتا ہے آج کچھ لوگوں کے پاس تبلیغ کا ایسا طریقہ ہے کہ تبلیغ میں گویا سب کچھ حلال ہے ٹھیک ہے نا بس لوگوں کو دین کے قریب کرنا ہے اور سب کچھ کیا ہو گیا حلال ایسا نہیں ہے بھائی آپ اسلام کی تبلیغ بھی ایک لیمٹ کے اندر کر سکتے ہیں لیمٹ کو کروس کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے بعض لوگ کیا کرتے ہیں کوئی سودی بینک میں جوب کرتا ہے دل خوش کرنے کے لیے اس کے ہاتھ کی چائے پی لی وہ سود اس کی آمدن حرام ہے تو جیسے اس کے لیے چائے پینا اس آمدن سے حرام آپ کے لیے بھی کیا ہے ایک صاحب مجھے کہنے لگے یار کسی مسلمان کا دل توڑنا یہ بہت بری چیز ہے لہذا کسی بینکر کی چائے میں اس کے ہاتھ کی پی لوں نہیں پیوں گا تو دل ٹوٹے گا میں نے کہا اب یہ بینکر کے بجائے اگر کوئی شرابی ہو اور اس کا دل ٹوٹ رہا ہے بے ہوش ہو رہا ہے مر جاؤں گا اگر تونے نہیں پی باپ پی رہا ہے اور بیٹے سے کہہ رہا ہے بیٹا پی لے میرا دل رکھنے کے لیے پی لے میں مر جاؤں گا نہیں پیا تو میں مر جاؤں گا کیا حلال ہو جائے گا ایک قطرہ بھی بھائی مرے ہوگے اپنی ذمہ داری پر گورنمنٹ کی طرف سے مرنے پر کوئی پابندی نہیں ہے کوئی بھی کسی بھی ٹائم پر مر سکتا ہے ہم نے لوگوں کو زندہ بچانے کا ٹھیکہ اتنا لیا ہوا ہے جتنا اسلام نے ہمیں اجازت دی ہے بات کہاں سے کہاں نکلتی ہے یار دوسری شادی پہ آ جاتی ہے بتا نہیں تروری سی بات کروں گا زیادہ نہیں ایک صاحب کسی بیوہ سے شادی کر رہے تھے اس بیوہ کا کوئی بچاری کا پوچھنے والا نہیں تھا ایسی بیوہیں بہت ہیں مارکیٹ میں وہ دوسری شادی کر کے اس کا گھر بسا رہے ہیں اور اس بیوہ کا بیان یہ تھا کہ اگر یہ مجھ سے شادی نہ کرتا میں لازمی زنہ میں مبتلا ہو جاتی دفتر میں ہر آدمی ٹیڑی نظروں سے دیکھ رہا ہے اس کو کہ یار اس کا شوہر تو مر گئے جوان لڑکی بیوہ ہو گئی تھی تو میرے پاس آئے میں تو الٹے الٹے مشورے لوگوں کو الحمدللہ دیتا رہتا ہوں میں نے کہا یار آپ کو اگر پسند ہے تو آپ شادی کر لو اس نے کہا میری بیوی خودکشی کی دھمکی دے رہی ہے میں نے کہا مرنے دوست کو آپ کو گناہ بولو اس کے حقوق میں کوئی کوتا ہی نہ کرو آپ حقوق میں کوتا ہی نہ کرو آپ بولو بھئی اس سے شادی کر کے میں تمہیں بھولوں گا نہیں تمہارا خرچہ پانی کم نہیں ہوگا پورا انصاف ہوگا بلکہ میں نے کہا اور زیادہ پروٹوکول دو تھوڑا سا اس کو لیکن ایک شریعت کا حکم ہے ایک عورت مر رہی ہے زنا میں مبتلا ہو رہی ہے کوئی اس کا رشتہ نہیں آرہا اب ایک بات تیہ ہو گئی ہے آپ کو اللہ نے پیسہ بھی دیا ہے الگ گھر بھی دے سکتے ہو پھر بھی اگر کوئی خودکشی کر کے مرتا ہے تو گورنمنٹ کی طرف سے مرنے پر کوئی پابندی نہیں ہے ان چیزوں سے گھبرانا نہیں چاہیے تو یہ میں نے دوسری شادی کی مثال جو دی ہے نا یہ بات سمجھا فقہاں نے یہ لکھا ہے اصل میں میں اصول سمجھانا چاہ رہا ہوں دوسری شادی تو بہت دبا سمجھا چکا ہوں میں اصل میں اصول کہ آپ اگر صحیح کرنے جا رہے ہیں اور وہ صحیح کرنا بہت ضروری بھی ہے یا تو بہت ضروری نہ ہو پھر ٹھیک ہے لوگوں کی رہایت کرو ہر اچھا کام کرنے کا نہیں ہوتا بعض دفعہ اچھے کام میں نقصان زیادہ ہوتا ہے تو ایسے موقعے پر مشورہ یہ دیا جاتا ہے کہ یار کوئی فرض واجب تو ہے نہیں تھوڑا وہ سواب ہے نا تو سواب میں نقصان بھی ہو رہا ہے تو تھوڑو اتنا کام کرو جتنا برداشت کر سکتے ہو لیکن ایک چیز ایسی ہے جس کے معاشرے میں بڑا نقصان ہو رہا ہے پھر اس میں لوگوں کی پرواہ نہیں کی جائے گی جو مرتا ہے وہ اپنی ذمہ داری پر مر رہا ہے گورنمنٹ کی طرف سے مرنے پر کوئی پابندی نہیں ہے یہ آج کل اس معاملے میں بھی بہت ہوتا ہے لڑکیاں کہتی ہیں وہ فلاہ ہم پر عاشق ہو گیا ہے اب وہ کہہ رہے ہیں اگر آپ نے مجھ سے شادی نہیں کی تو میں اپنے آپ کو گولی مار لوں گا یہ بوائی فرن گل فرن میں ایسا سیٹ اپ چل رہا ہے وہ دفتر میں عاشق ہو گیا ہے اور میرے اببا شادی میں مان نہیں رہے ہیں اور وہ تو مر جائے گا تو میں کہتا ہوں آپ کے اببا کا نام ماننا اس کی علامت ہے کہ وہ آپ کے لئے مناسب نہیں ہے کیونکہ اببا کا تجربہ زیادہ ہوتا ہے باپ اپنی بیٹی کے لئے جتنا اچھا سوچتا ہے کوئی نہیں لڑکیاں تو بیچاری چند لفاظی میں آ جاتی ہیں تو مر جائے گا تو کیا ہوگا میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہوگا بہت سارے لوگ دنیا میں مر رہے ہیں آپ جا کے ایدی سینٹر دیکھو مردہ خانے بھرے میں ایک مردے کا اس میں کیا ہو جائے گا اضافہ ہو جائے گا کوئی ٹینشن نہ لو ان چیزوں کی آپ جو اصول ہے نا اس پہ سمجھوتا ہے نا کرو اس کو عشق ہوا ہوئے آپ کو تھوڑی ہوا ہوئے عشق اور اگر ہوا ہوئے بھی ہے تو غلط ہوا ہوئے نا ہر جگہ تھوڑی عشق ہو جاتا ہے تو لوگ آج کل اس طرح بہت کرتے ہیں کہ اس کو یوں ہو گیا تو اس کے ذمہ دار تم ہوگے اس کو یوں ہو گیا تو اس کے ذمہ دار تم ہوگے بھائی ہم ذمہ دار جب ہوں گے جب ہم غلط کر رہے ہو ہم اگر جائز حق کا مطالبہ کر رہے ہیں پھر کسی کو کچھ بھی کسی بھی ٹائم پہ ہو جائے ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے وراست کے جھگڑوں میں بھی ایسا ہوتا ہے ایک جگہ جیسے کیس ہوتے ہیں بڑا بھائی براست کھا جاتا ہے نا بہت زیادہ کھا گیا تو چھوٹا بھائی کہتا ہے اگر میں نے بڑے بھائی سے براست مانگی تو رشتداری ٹوٹے گی دل دکھے گا وہ ڈپریشن کا مریض ہے وہ اسٹریس کا ہے تو میں کہتا ہوں بھائی اس کو اگر ڈپریشن ہو رہی ہے یہ اس کا ہیڈک ہے کیونکہ کیوں ڈپریشن ہو رہی ہے کسی کا حق ہے تو دو نا اس کو تو میں نے کہا آپ مطالبہ کریں اگر وہ ٹینشن سے مر بھی گیا تو نہ رشتداری توڑنے کا گناہ ہوگا نہ اس کو قتل کرنے کا گناہ ہوگا بلکہ اس کو مرنے کا گناہ ہوگا قیامت میں اللہ کہے گا کہ ٹرک کے نیچے آکے مرتا بات سمجھ میں آتی ہے کرونا سے مرتا سمجھ میں آتا ہے تو نے کسی سے پیسے دینے تھے اس نے تجھ سے مانگے اور تو مر گیا تجھے شرم نہیں آئی اس کو مرنے کا گناہ ہوگا تو آپ دوسری کرتے ہیں بیوی خودکشی سے مرتی ہے تو اس کو ایک تو خودکشی کا گناہ تو دوسرا کوئی خودکشی کی زباد پر کرو نا تو یہ خودکشیوں کے تانے اور بلیک میلنگ ان چیزوں سے متاثر مت ہوا کرو جو اصول ہے دیکھو اس سے بڑی حکمت کیا ہو سکتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کو اپنی محفید سے نکال دیتے تو عرب کے سارے سردار آکے بیڑھ جاتے اور اسلام اتنی جلدی ترقی کرتا کیونکہ مسئلہ سارا سرداروں کا تھا نا جب وہی اپنے ہاتھ میں آگئے پھر تو اسلام نے دن دونی راج لاکھوں لوگ جہنم سے بچتے تو آپ کے پاس کتنے آزار تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے تھے میں بلال حبشی جیسے غریبوں کو ابو حریرہ جیسے اور عبداللہ بن مسعود جیسے غریبوں کو نکال رہا ہوں چار چھے آدمی چلے جائیں گے کوئی بات نہیں اتنے بڑے بڑے لوگ آئیں گے پھر لاکھوں لوگ جہنم کی آگ سے بچیں گے میں دنیا کا نہیں میں تو آخرت کا فائدہ دیکھ رہا ہوں تو کتنی بڑی دلیل تھی اللہ نے فرمایا نہیں 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 اس سے کیا ایمیج جائے گا اسلام کا دنیا میں کہ غریبوں کا اسلام کچھ اور ہے اور امیروں کا اسلام کچھ اور ہے اور اللہ ایک نظر سے سب کو نہیں دیکھتا اللہ کے عامال کی ویلیو نہیں ہے ہر آدمی تو پیسہ دیکھ رہا ہے معاملات کرتے ہوئے دوستی لگاتے ہوئے رشتے ناتے کرتے ہوئے وہ تو کیونکہ ہمارے دنیا بھی مفاد ہے نا ہم نے تو رہنا ہے دنیا میں اللہ تھوڑی دیکھے گا اللہ کو کیا کہ آپ کی جیب میں پیسہ ہے یا نہیں ہے تبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظروا الى صورکم ولا الى اموالکم ولیکن ينظروا الى قلوبکم اللہ تمہاری جیب میں کتنے پیسے ہیں یہ بھی نہیں دیکھتا تمہاری شکل کیسی ہے یہ بھی نہیں دیکھتا اللہ تمہارے دل کو اور تمہارے جسم سے نکلنے والے آمال کو دیکھتا ہے یہ تو ہماری مجبوری ہے کہ اس کے پاس پیسہ ہے یا نہیں ہے یہ ٹھیک ہے کسی حد تک یہ درست ہے کیونکہ ہم نے دنیا میں رہنا ہے لیکن اللہ کہ ہاں ان چیزوں کی ویلیو نہیں ہے تو اس لیے اور اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں بیٹھے ہوئے واز و نصیحت کی عرب کے سردار بیٹھے ہوئے تھے اس میں مشرقین مکہ عبداللہ ابن ام مکتوم نابینہ صحابی وہ غریب بھی تھے اور آنکھوں سے معذور بھی وہ دوڑتے ہوئے آئے نبی کے پاس کچھ بات پوچھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزبناک ہو گئے کہ یہ محفل ہے اور اس میں یہ میرے پاس اس وقت کیوں آ رہے ہیں اور آپ کے چہرے پر سلوٹیں آ گئیں اللہ نے ایسی تنبی کی فرمایا پیغمبر کے چہرے پر سلوٹیں آ گئیں اور پیغمبر نے مو موڑ لیا کہ ایک نابینہ آپ کے پاس آ رہے ہیں فرمایا وہ طلب لے کے آ رہا ہے یہ کمبغت طلب لے کے ان کو تو آپ نے زبردستی بٹھایا ہوئے ان کو تو شوق ہی نہیں ہے جنت میں جانے کا ان کو تو حق کی تلاش کا شوق ہی نہیں ہے تو جو بے طلب ہے جس کو شوق نہیں ہے انتا لہو تصدہ آپ اس کی ہدایت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور جو نابینہ طلب لے کے آ رہا ہے سیکھنا چاہتا ہے آپ اس کو اگنور کر رہے ہیں ایسی تنبیہ فرمائی اللہ تعالیٰ نے اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق ہونے کی دلیل بھی ہے یہ آیتیں بھی آپ جو بظاہر آپ کے خلاف جا رہے ہیں یہ بھی اپنی قوم کو پڑھ کے سنا رہے ہیں اس سے کیا سبق دیا جا رہا ہے جس میں دین کی یا حق کی طلب ہے نا اس کو پہلے فوکس کیا جائے گا جس میں طلب نہیں ہے اس کا نمبر دوسرا ہے آپ ایک کلینک کھول کے بیٹھے ہیں علاج کے لیے تو جو علاج کرانے کے لیے آئے گا ڈاکٹر اس کا پہلے علاج کرے گا یا جو نہیں کرانے کے لیے آ رہا ہے زبردسی گھروں میں جا جا کے اس کو بغار کے ٹھیکے لگائے گا بہت مشکل ہے بھائی بات سمجھانا بہت مشکل دیکھو ایک ڈاکٹر ہے یہ کرونا کی ویکسین دیکھ لو آپ اسی سے آج کل چل رہی ہے نا کرونا کی ویکسین ڈاکٹر کو گورنمنٹ نے دے دی ہے بھائی سو انجیکشن ہے آپ کے پاس تو اب کچھ لوگ آ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کے پاس کہ ہمیں لگا دو ڈاکٹر کہہ رہا ہے نہیں وہ جو ویکسین کے خلاف ہے نا میں اس کے لگاؤں گا جا کے پہلے جو کہتا ہے یہ یہ یہودیوں کی سازش ہے یا اس میں چپ شپی ہوئی ہے یا کیا ہے وغیرہ وغیرہ اس کے لگاؤں گا تو یہ یا تو ڈاکٹر بے وقوف ہے یا اس کے کچھ ذاتی مفاد ہیں اس کو پتا ہے وہاں سے پیسہ ملے گا تو دنیا میں تو یہ کسی حد تک ٹھیک اس لیے ہے کہ ڈاکٹر تو پیسہ کمانے کے لیے بیٹھا ہے نا وہ کہے گا بھائی جو زتگری رقم دے گا میں اس کو پہلے ٹھوکوں گا لیکن آخرت کی دعوت میں یہ فرق کرنا کہ مالدار کو میں کوشش کروں گا دین پہ آ جائے تاکہ اس کی جیب سے حدیعہ اور نظرانے ملا کریں اور ایک موچی اور ایک گولے گھنڈے والا وہ اگر نمازی بن بھی گیا تو کم بغت پانچ روپے تو مسجد کے ڈبے میں یہ ڈال لی سکتا یا مجھے پانچ روپے بھی یہ دینی سکتا تو یہ اگر دین کا دعی یہ فرق کرے گا تو اس دعوت سے اگر نیک لوگ دین پر آ بھی گئے نا تو اللہ کی طرف سے ثواب نہیں ملے گا کیونکہ اس دعوت میں اخلاص نہیں ہے تو یہ پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت دولت نہیں تھی لیکن جو صورتا جو کام ہو رہا ہے اس کو بھی غلط کہا جا رہا ہے اس واقعے کے بعد حدیث میں آتا ہے جب بھی عبداللہ ابن ام مکتوم نبی کی خدمت میں آتے غریب صحابی تھے نابینا آپ ان کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے ہمارے حضرت فرمائے کرتے تھے دیکھو آپ کی وجہ سے کسی کی وجہ سے آپ کو اگر ڈانٹ پڑے نا تو آئندہ آپ کے دل میں اس کا بغض پیدا ہو جاتا ہے بہت مثال کے طور پر آپ کے گھر ایک مہمان آیا تھا آپ نے اس کو صحیح طرح اکرام نہیں کی آپ کے اببہ نے چپیڑ لگا دیا آپ کے کھیچ کے نا اب ہے یہ میرا دوست ہے تو اس کو پوچھ نہیں رہا اب جب بھی وہ گزرے گا نا آپ بولو کہ کی وجہ سے اببہ نے چپیڑ مارا تھا اس دن مجھے یعنی تنز کرو گے کی نہیں کرو گے یار تم نہ اس دن آتے نہ اببہ کی طرف سے مجھے سلواتیں سننے کو ملتی تمہیں بھی تو کباب میں ایڈی بننے کا شوق ہے کسی اور وقت آ جاتے میں کوئی بھاگا تھوڑی جا رہا ہوں اس وقت بھی آ سکتے تھے تمہیں بھی ابھی آنا تھا تمہاری وجہ سے اببہ نے مجھے ڈانٹا ہے یہ کہتے ہیں نا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظرف کیا سا ظرف ہے جب بھی عبداللہ ابن ام مکتوم آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے بھی ہوتے اور فرماتے یہ وہ شخص ہے اتنا بڑا مقام ہے اس کا کہ اس کی وجہ سے میرے رب نے مجھے ڈانٹا ہے اس کا اتنا بڑا مقام ہے اللہ کی نظر میں یعنی یہ تو بڑے عزت والا ہے تو ان کے استقبال میں آپ کھڑے ہو جاتے تو یہ ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ دین کی تبلیغ میں اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا جائے گا کیونکہ اگر یہ فرق کر لیا جاتا کہ غریبوں کو نکال دو مجلس سے جمعے کی نمہ جیسے ہوتا ہے بہت سے مذاہب میں ایسا ہوتا ہے مندروں میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو مہنگا بھگوان ہیں وہاں صرف غریب لوگ جاتے ہیں غریبوں کے لیے چھوٹے چھوٹے بھگوانوں کے ساشے رکھے ہوئے انہوں نے یہ حقیقت ہے یہ غریب آدمی کا یہ مندر ہے یہ تمہارے پاس اتنے پیسے ہیں پنڈیت کے لیے تمہارے لیے پھر یہ والا مندر ہے تو پیسوں کے حساب سے بھگوان بھی انہوں نے تقسیم کیے ہوئے ہیں اور پھر بھگوان کے بھی الگ الگ ریٹ ہیں زیادہ کام جو بھگوان کرتا ہے اس کے ریٹ کیا ہیں وہ مارکیٹ سے مہنگا ملے گا اور جو غریب ترین جو چھوٹے موٹے کاموں کے لیے کہ وہ بس جو ہے نا وہ چھوٹے موٹے نا تھوڑی سی تنخواہ بڑھ جائے ان کاموں کے لیے جو بھگوان ہیں وہ تو چار خریدوں کے تو پانچوا فری ہے یعنی اس میں پیکج بھی ہیں آپ کو دیے جاتے کہ چار بھگوان پر ایک کیا ہے یہ حقیقت ہے میں تھائی لینڈ میں بھگوانوں کی مارکیٹ میں گیا ہوں میں میں جو ویسی دیکھنے کا شوق تھا اللہ معاف فرمائے جانا چاہیے تھا نہیں جائز تھا اگر گناہ کیا ہے تو اللہ معاف فرمائے لیکن میں نے کہا یار دیکھیں تو صحیح ہوتا کیا ہے تو وہاں آرڈر پر بھگوان مناسب ریٹ پر تیار کی جاتے ہیں ہول سیل مارکیٹ ہے تھائی لینڈ میں بھگوانوں کی بہت بڑی مارکیٹ ہے ایسے لائن سے بیٹھے ہوئے تھے چھوٹا بھگوان بڑا بھگوان درمیانہ بھگوان اور چار بھگوانوں پر ایک فری یہ سارے پیکشتے ہیں وہاں پر ان کے خیر